ہیلو نمشکار کیسے ہیں آپ سب سواگت ہے آپ کا میری چینل میں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لئے لائی ہوں دو بہت ہی ٹیسٹی ریسیپیاں جو کہ آپ کو بہت پسند آنے والی ہے اور سب سچی بات تو یہ ہے کہ انہیں بنانا بہت زیادہ آسان ہے تو آپ ضرور بنائیے گا آپ کو بہت زیادہ پسند آئی گی کچھ نئی بھی ہیں ٹیسٹی بھی اور ہیلڈی بھی ہیں تو آج ہم بنائیں گے قدو کی مسالے دار پوری اور مسالے دار پراتھے جو کہ کھانے میں بہت لا جواب لگتے ہیں اور انہیں بنانا بہت آسان ہے تو اس کے لئے دیکھئے ہم نے یہاں پہ لے لیا ہے پیلا والا قدو اسے اچھے سے دھو کر کے صاف کر کے ہم پتہ پتہ لمبا لمبا کٹ کر لیا ہے اس کے بعد اس طریقے سے ہم اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کٹ کر کے کوکر میں ڈالیں گے آدھا چھوٹے گلاس ہم یہاں پہ پانی ڈالیں گے اور ایک چھوٹی چمج ہم یہاں پہ نمک ڈالیں گے اس کے بعد دو سیٹی آنے تب ہم اسے اچھے سے بوائل کر لیں گے اس اچھے سے ہمیں اوبال لینا ہے تو ڈھکن لگا کے ہم اس میں دو سیٹی آنے دیتے ہیں تو دیکھئے دو سیٹی آ چکی ہے ہلکا سا تھنڈا بھی قدو ہمارا ہو چکا ہے اس کے بعد ہم اسے گرائنڈر جار میں ڈال لیتے ہیں اور اچھے سے گرائنڈ کر لیں گے تو یہ دیکھئے قدو کی یہاں پہ پیوری بن کے بلکل تیار ہے ہمیں ایسی ہی بلکل چاہیے اب ہم یہاں پہ جلدی سے آٹا لگا لیتے ہیں تو ایک بڑا بول لیں گے اور ہم یہاں پہ ڈالیں گے گےہوں کا آٹا گےہوں کا آٹا ڈالنے کے بعد ایک چھوٹی چمچ ہمیں یہاں پہ ڈالیں گے اجوائن اجوائن آپ ضرور ڈالیں پوریا پراتھے میں اجوائن کا ٹیس بھی بہت اچھا تھا ہے اور ڈائیجس کے لئے بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے آدھی چھوٹی چمچ نمک ڈالیں گے آدھی چھوٹی چمچ ہمیں یہاں پہ ڈالیں گے ہلدی پاورڈر نمک ہم نے قدو کی پیوری میں بھی ڈالا ہے تو اسی صاحب سے آپ دھیان رکھتے ہوئے ڈالیں ایک چمچ دھانیا پاورڈر ڈالیں گے اور ایک چمچ ہم نے یہاں پہ ڈال لیا ہے ادرک اور ہری مرچ کا پیسٹ چاہے تو گریٹ کر کے بھی ادرک ڈال سکتے ہیں اور ہری مرچ جگہ باریک کٹ سکتے ہیں ایک چھوٹی چمچ دیسی گے ڈال لیں گے تھوڑا سا ہم نے یہاں پہ ہرا دھانیا ڈال لیا ہے باریک کٹا ہوا اس کے بعد پہلے سب کو اچھے سے ہمیں میکس کر لینا ہے آٹے میں تاکہ آٹے میں اچھے سے سارے مسائلیں میکس ہو جائے اس کے بعد ہمیں یہاں پہ دیکھیں قدو کی پیوری ڈالتے ہوئے ہمیں یہاں پہ آٹہ لگانا ہے کوسس کریں آپ پانی کا یہاں پہ بلکل استعمال نہ کریں قدو کی پیوری سے ہی آپ آٹہ لگائیں اس کے بعد آٹے میں دیکھیں تھوڑا سا تیل کا ہاتھ لگا کے اسے دس منٹ کا ریشٹ دے دیتے تھاکہ آٹہ اچھے سے سیٹ ہو جائے تو دس منٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم یہاں پہ بنا لیتے ہیں پوری پوری آپ ہمیشہ تیل سے ہی بیلے تیل بھی خراب ہوتا ہے پوری بھی اچھی نہیں بنتی اور گرما گرم تیل میں ہم یہاں پہ پوری ڈالیں گے اور جب ایک سائٹ سے اچھی سی براؤن سی لال سی ہو جائے تو دوسری طرح پلٹ لیں گے اور دونوں سائٹ سے اچھا کلر آنے تک آپ کو پوریوں کو ترنا ہے تب ہی پوری کھانے میں بھی اچھی لگتی ہے اور دیکھنے میں بھی تیسٹی لگتی ہے تو دیکھیں کتنی اچھی اچھی لال لال مسالے دار ہماری پوری آون کے تیار ہو رہی ہے اور یہ گھنٹوں تک بلکل سوفٹ ہی رہے گی آپ سفر میں بھی لے جا سکتے ہیں لنچ ٹائم میں بھی آپ اسے بچوں کی ٹیفین باکس کے لئے بھی دے سکتے ہیں بہت تیسٹی لگے گی اب ہم یہاں پہ جلدی سے دوسری ریسپی بنا لیتے ہیں تو دیکھیں اسی آٹے سے ہم یہاں پہ پراتھے کے لئے بیل لیتے ہیں چپاتی تو دیکھیں ایک ہی دو سے آپ دو دو ریسپی بنا سکتی ہیں اور کتنا آسان بھی ہے بنانا اور ٹیسٹی بہت لگنے والا ہے اس کے بعد گیس پہ ہم نے تبا رکھ لیا تبا جب اچھا گرم ہو جائے گا تب ہم یہاں پہ یہ چپاتی ڈالنے گے اور گیس کی فلم کو ہم لوٹو میڈیم کریں گے کیونکہ پراتھے تھوڑا ہیوی ہوتے ہیں تو میڈیم فلم میں ہمیں پکانے چاہیے نہیں تو بہار سے جل جائیں گے اندر سے کچھ رہیں گے تو اس بات کا آپ جھان رکھیں دونوں طرف سے پراتھے کو اچھے سے پہلے سیک لیں گے اس کے بعد آپ اوپر سے کوئی بھی گھیا تیل لگائے جس سے آپ پراتھے بنانا پسند کرتی ہیں چاہے تو بٹر سے بھی بنا سکتی ہیں تو دیکھیں اوپر سے تھوڑا سا ہمیں یہاں پہ گھی لگا لیا ہے اور دونوں طرف سے اچھے سے پراتھے کو سیک لیں گے تو پراتھے بناتے وقت آپ کو یہ بات ضرور دھیان میں رکھنی چاہیے کہ پراتھے آپ کو لوٹو میڈیم فلیم میں بنانے چاہیے اور ساتھی ساتھ اچھے سے پکنے کے بعد ہی آپ تیل لگائے پہلے ہی اگر آپ تیل لگا لیں گے تو پراتھے میں کچھاپن بہت دیر تک رہتا ہے اور کچھے پراتھے کھانے میں بلکل ہیلڈی بھی نہیں ہوتے ہیں اور کھانے میں اچھے بھی بلکل نہیں لگتے ہیں اس بات کا دھیان آپ ضرور رکھیں چاہے آپ کوئی بھی پراتھے بنا رہے ہو تو دیکھیں ہماری جھٹ پٹ سے دو ریسپیاں بن کے تیار ہوگی ہیں آپ اسے انہیں بریک فاسٹ میں بنائے چاہے لنچ میں بنائے یا ڈینر میں بنائے بچوں کی ٹی فن باکس کے لئے بنائے کبھی بھی آپ انہیں بنا سکتے ہیں تو یہ رہی میری آج کی ریسپیاں آپ کو کیسی لگیا آپ مجھے ضرور بتائیے